اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو رشدہ قسم کچن امید کرتی ہوں کہ سب حیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیددار سی ریسپی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے چھپ شورو یہ ایکچلی ناردن نیریاز میں بنائی جاتی ہے اور آپ بھی بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ کیسے بنائیں گے اس سے پہلے کہ ہم ریسپی کی طرف چلیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیے ریسپی کی طرف انگریڈینٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے میدہ لے لیا ہے میدے کے اندر ہم نے ایک ادد انڈا شامل کر لیا ہے اور وان ٹیبل اسپون ہم نے آئل ڈال لیا تھا اور ہم آئل شامل کر رہے ہیں اس میں ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک شامل کر لیا ہے نیکسٹ انگریڈینٹ لسٹ میں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے ایسٹ ایسٹ کا پاوڈر آپ نے لے لینا ہے اس کا ایک پیکٹ جائے گا یہ ہم نے لے لیا ہے ایسٹ اور ہم نے شامل کر لیا ہے ایسٹ پاوڈر اور اس میں ہم نے وان ٹیبل اسپون شگر ایڈ کر لی ہے اب ہم نے اس میں بیکنگ پاوڈر لے لیا ہے ہاف ٹی سپون اب اس کو پہلے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد گوند لینا ہے اس طرح سے مکس کیجے گا اور اس میں پانی ڈال کے ہم گوند لیں گے اس کو اچھا اس کو زیادہ سخت بھی نہیں کرنا اور زیادہ نرم بھی نہیں رکھنا نورمل روٹی بنانے کے لیے جو ہم آٹا گوندتے ہیں اسی کے جتنا ہی رکھنا ہے یہ ہم نے میدے میں یہ ساری چیزیں ڈال کے گوند لی ہیں اب ہم اس کو پلاسٹک میں ریپ آپ کر لیں گے دو گھنٹے کے لیے اس کو پلاسٹک میں اچھے سے ریپ آپ کیجئے گا چلیے دو گھنٹے بعد ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ڈالیں گے ایک کمچ تین ادھر پیاز ہم نے کٹ لیا تھے چھوٹے چھوٹے اینے بھی ڈال لیا ہے پیاز کو ہم نے ہاپ خوتے کر لیا ہے نیکس ہم نے لیسن ادھرک کا پیسک شامل کیا ہے دو کھانے والے چمل نیکس ہم نے آدھا کلو بیف کا کیما لے لیا تھا یہ بھی ہم نے شامل کر لیا ہے اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے اب ہم نے اس میں 3 سے 4 دجھ تمائٹر ڈال لیا ہے تمائٹر بھی چھوٹے چھوٹے کٹے تھے اور ان کو بھی مکس کر لینا ہے ہاپ ٹیبل سپون ہم نے نمک لے لیا ہے میتھی ہم نے ہاپ ٹیبل سپون لے لیا ہے ہاپ ٹیبل سپون ہم نے ہلدی لے لیا ہے دھنیا کا پاودر ہم نے لے لیا ہے ہاپ ٹیبل سپون ہاپ ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے ڈڑا میچ لے لیا ہے اب ہم نے چلی سوس سویا سوس اور سرکا تینوں چیزیں ہم نے تھوڑی تھوڑی لے لینی ہے بس اتنی سی اب ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر لیا ہے پانی کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے دو لیمن ہم نے لے لیا تھے اور ان کا رست نکال کے وہ بھی ڈال لیا ہے پچیس منٹ تک ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ملتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کیا بنے گا آگے چکن دے دیا ہے ہم نے یہ دیکھئے کیما پک چکا ہے اس میں ہم نے دھنیا اور سبز مرچیں جو ہیں وہ بھی شامل کر لی ہیں ان کو بھی ہم نے مکس کر لیا ہے آٹا جو ہم نے گوند کے رکھا تھا میدہ اس میں انڈا وغیرہ ڈال کے اور یسٹ پاودر اس کے ہم نے روٹی بیل لی ہے اس طرح سے موٹی موٹی روٹی بیلی ہے اور کیما اٹھا کے اس میں رکھ دیا ہے یہ دیکھئے اوپر اٹھا کے دوسری اس طرح روٹی رکھ لینی ہے اور اس کو کلوز کر دینا ہے اور اس کی سائٹس جو ٹرن کرنی ہے وہ بلکل اسی طرح سے کیجئے گا تاکہ جو ہے یہ اس کا ڈیزائن برقرار رہے اس طرح سے آپ نے اس کو دبا دینا ہے نیچے تاکہ جو ہے اس کے سیمبلز جو ہیں یہ وہ مینٹین رہیں اور اچھی بھی لگے نان سٹک پیم میں الکا سا آئل لگا لیا ہے اور ہم نے اس طرح سے روٹی اس میں ڈال دی ہے اٹھا کے اس کا سائز زیادہ بڑا نہ ہو تاکہ پین میں ڈالتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہو اور یہ پین میں آگئی ہے اب اس کو ہم نے الٹا کر لیا ہے واو مزے دار سا کلر بھی آ رہا ہے دیکھیں ہم نے اس کو لو فلیم پہ رکھا وائے اور نیچے توا بھی رکھا وائے لو فلیم پہ یہ اچھا سا کوک ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا مزے دار کلر آ رہا ہے واو اور اس کی سائیڈ جو ہے لو فلیم پہ رکھے پلٹتے رہنا ہے جب تک اچھے سک کلر جو ہے پورا نہ آ جائے یہ دیکھیں اس کی دوسری سائیڈ پہ کتنا مزے کا کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں مزے دار سا چھپ شورو تیار ہو چکا ہے دیکھیں تو کتنی انٹریسٹنگ ڈش ہے اور اوویسلی مجھے پسند ہے تو آپ سب کو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے ایکچلی یہ ناردن ایریاز کی ڈش ہے تو آپ جو ہے روایتی ڈشز دوسرے ایریاز میں بھی بنا سکتے ہیں صدر ایریاز میں بھی اگر آپ بنائیں تو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ لوگ ٹرائے کریے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ